لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت دفعہ یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ کیا میں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں جس کا تعلق کسی دوسرے مسلک سے ہے مثال کے طور پر اگر میں بریلوی ہوں تو کیا میں کسی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں کوئی دیوبندی ہوں تو کیا کسی بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں اہلِ حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں اچھا یہ معاملے جو ہیں ہمارے ہاں اندو پاک میں زیادہ ہے اور جو مغربی ممالک ہیں جہاں پر ماشاءاللہ مسلمان بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں وہاں پر یہ چیزیں ہم نے نہ سنتے ہیں نہ یہ مسائل ہمارے پاس آتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے اس چیز کو کافی رجحان دیا گیا ہے مسجد کے ممبر سے اور مختلف جگہوں سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں چھوٹا سوال کرتا ہوں کہ آپ دوسرے مسلک کے بندے کے پیچھے امام کے پیچھے نماز جو نہیں پڑھنا چاہتے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کے ذہن میں کیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں کیونکہ نماز صرف مسلمان کے پیچھے ہو سکتی ہے غیر مسلم کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی اب ایک بات بڑی غور سے سنیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث طیبہ ہے حدیث مبارکہ ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو کافر کہے اور جسے کافر کہا جا رہا ہے وہ کافر نہیں ہے تو یہ فتوہ پلٹ کر کہنے والے کی طرف آ جاتا ہے بڑا غور سے اس بات کو سنیں اور سمجھیں کہ اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں اور اگر وہ کافر نہیں ہے اللہ کی نظر میں تو فتوہ پلٹ کر آپ پر آ جاتا ہے جو کہہ رہا ہے اب جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے حضور کو آخری نبی مانتا ہے خاتم الانبیاء والمرسلین مانتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ مسلمان ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک مکتبہ فکر کے جو علماء ہوتے ہیں ان سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے دوسرے مکتبہ فکر کے علماء لیکن ان علمی اختلافات کو اسلام اور کفر کی جنگ نہیں بنانی چاہیے یہ غلط بات ہے اور اس میں بعض غلطی جو ہے وہ ان حضرات کی بھی ہے جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور بعض غلطی جو ہے ان علماء کی بھی ہے جنہوں نے ان کو اتنی شدت دے دی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ تو کافر ہیں یہ کیا بات ہے کہ آپ ایک آدمی جو کلمہ گو ہے جو نماز پڑھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے جنت کو مانتا ہے جہنم کو مانتا ہے اللہ کے آگے پیشی کو مانتا ہے جنت جہنم کو مانتا ہے قدر کو مانتا ہے ملائکہ کو مانتا ہے اللہ کی کتابوں کو اللہ کی انبیاء کو اللہ کی رسولوں کو ساری چیزوں کو مانتا ہے ایمان مجمل ایمان مفصل اسلام کی بنیادوں کو مانتا ہے زکاة دیتا ہے حج کرتا ہے روزے رکھتا ہے پھر آپ کہتے ہیں مسلمان نہیں ہے تو ان باتوں پہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کیا ہم نے اپنے اکابر کا کلمہ پڑا ہے معاذ اللہ نہیں ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑا ہے تو ان چیزوں کو اتنا اشو نہیں بنانا چاہیے اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے پیچھے بلکل نماز ہو جاتی ہے اور معاذ اللہ معاذ اللہ یہ جو مکتبہ فکر کے جو اختلافات ہیں اس کو کفر اور اسلام کی جنگ نہ بنائیں ہمیں اس وقت اتحاد کی محبت کی پیار کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تھوڑے ہوتے ہیں تو ہم مل کے رہتے ہیں جب ہم زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہر ایک کو اپنی الگ مسجد چاہیے ایک الگ اس کو چمک چاہیے ایک الگ بڑوتی چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم پیار محبت سے کیوں نہیں رہ سکتے اور اس میں ایک عام آدمی کی غلطی نہیں ہے اس کو پاس تو علم ہی نہیں ہے وہ جو علماء ہیں جو بڑے بڑے مساند پہ بیٹھیں ان کا کام ہے مل کے بیٹھیں افسوس کی بات یہ ہے وہ بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتے تکلیف تو یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتے اللہ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے بے تو بس اس حدیث یہ حدیث رسول میرے لئے کافی ہے کہ اگر تم کسی مسلمان کو کافر کہتے اور وہ کافر نہیں ہے تو پلٹ کے کہنے والے پہ بات آ جاتی ہے بس یہ اتنی بڑی حدیث ہے نا اتنی بڑی حدیث ہے کہ انسان کی زبان پر تو ویسی تعلے لگ جاتے ہیں کسی مسلمان کو کافر کا فتوہ دے اچھا پھر ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں آپ کو بتائیں یہ مسلمان کو سب سے پہلے کفر کا فتوہ کس نے دیا ایک مسلمان پر کفر کا فتوہ لگانے والے سب سے پہلے یہ خوارج بدبخت تھے اور پتہ انہوں نے کفر کا فتوہ کس پہ لگایا مولا علی پہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا ان پہ لگایا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان کو کافر کہنے کی طرح کس نے ڈالی ہم ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں اس لئے اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں اور ہم سب کو حق نصیب فرمائیں اور میری بہت درخواست ہے میں چھوٹا آدمی ہوں ذرے برابر بھی نہیں ہوں علم بھی کوئی نہیں ہے میرے پاس جاہل آدمی ہوں یوں سمجھ لیں لیکن میری درخواست ہے علماء سے خدا کے لئے آپ اس میں یہ جھگڑے نہ پیدا کریں اور آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ خدا رہا یہ جھگڑے والے مسائل نہ اٹھایا کریں یہ جھگڑے والے مسئلوں سے تفرقیں بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے اللہ تعالی سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازہدائتنا اے میرے پاک پروردگار ہمارے دلوں میں کجی اور سختی نہ پیدا فرمائیے ہدایت دینے کے بعد باری تعالی ہدایت دیجئے اور اس ہدایت کی نرمی ہمارے دلوں میں رہے اللہم صلی وسلم و بارک على سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی